موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میٹ اپ فید صوبیہ خان اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ صوبیہ خان ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں ہم مختلف شخصیات سے آپ کو ملواتے ہیں اور ان کا تعرف آپ سے کرواتے ہیں آج جس شخصیت سے ہم آپ کو ملوانے لگے ہیں وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں انہوں نے بڑا ملک و قوم کے لیے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بڑا اہم کام سر انجام دیا ہے اور انفرادیت کو مزے نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک تریڈیشنل ریسٹورنٹس کی چین سٹارٹ کی ہے کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تریڈیشنل فوڈ اور تریڈیشنل مقامات جو ہیں وہ پاکستان میں کوئی بھی شخص ہو یا آؤٹ آف کنٹری سے کوئی بھی ہمارے جو بھی یورپین سٹیزنز یا جو بھی ہمارے لوگ ہیں وہ آتے ہیں فارنرز وغیرہ تو وہ اس کو بڑی اہمیت کی نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ملک کی ثقافت سے ریلیٹڈ ہے تو ناظرین آج جس شخصیت سے ہم آپ کو ملوانے لگے ہیں انہوں نے بڑا اچھا کام یہ سٹارٹ کیا ہے اسلامباد اور بہت سے مختلف شہروں میں پاکستان کے انہوں نے یہ تریڈیشنل جو ریسٹورنٹس ہیں ان کی چین سٹارٹ کی ہے تو اس سے پہلے کہ میں زیادہ آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں تو ہم ان سے ملتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ اس کی کیا وجہات ہیں اور یہ کام کیسے سٹارٹ کیا گیا ہے تو آئیے ملتے ہیں ناظرین توکیر احمد صاحب سے اسلام علیکم سر جی والیکم اسلام کیسے ہیں آپ اللہ کا شکریہ جی بگو چیٹا اچھا جی مجھے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ نے بڑی خوبصورت یہ تریڈیشنل ایک تو جگہ میں دیکھ رہی ہوں کہ کی ویو بڑا خوبصورت ہے آپ کے ویسے بھی جتنے ریسٹورنٹس ہیں وہ ویسے ہی مجھے بڑے پسند ہیں ان کا ویو بڑا اچھا ہوتا ہے اور ایک ٹریڈیشنل لکھ آتی ہے دیکھ کے مزا آتا ہے اپنایت فیل ہوتی ہے اپنے ملک کا وہ ایک کلچر آپ کو نظر آتا ہے تو یہ آئیڈیا کیسے جنریٹ ہوا اور سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ایجوکیشن جو ہے ویسے تو you are well educated and thoroughly you experienced international food and beverages وہ سارا کچھ آپ نے کی ایم بی اے کیا ہوئے 20 سال کا experience ہے آپ کا لیکن آپ خود بتائیے تاکہ ناظرین کو بھی پتا چلے کہ کیا ہے اس کی وجہ and why did you choose this profession میں ایک چھوڑا سا شہر ہے پنجاب کا گوچھ رہا وہاں پیدا ہوا تھا پھر میں بڑی ارلی ایج میں امریکہ چلا گیا وہاں پہ میں نے پھر ساری تعلیم مکمل کی ایدر میں ایسوسیت فرم دیر میں بی بی ایس پھر میں نے ایم بی اے وہاں سے کیا ایم بی اے کرنے کے بعد پھر میں نے تھوڑی جارے کیلئے کام کیا اسی فیل میں حالانکہ ایم بی اے کرنے کے بعد لوگ زیادہ بینکنگ وارا میں جاتے تھے جو کہ میرے پاس چوئیس تھا پر سم آر ڈیزن میں اسی میں آیا اور پھر وہاں سے مجھے موقع ملا تو ایک آئی وی سکول افیلیٹڈ آئی وی سکول اس کا نام ہے کالنری اسٹوڈ آف امریکہ جس کو ابریوییشن میں کہتے ہیں سی آئی اے اب یہ وہاں سی آئی اے نہیں ہے یہ سکول ہے یہ دو لوگوں کے دین میں ہوتا ہے تو یہ یہ ککنگ سکول ہے اسے اسے نمبر ون سکول تو پھر میں وہاں پہ میں نے دو سال وہاں لگائے پھر وہاں سے میں ایسے شیف میں نے تعلیم کامل کی پھر اس کے بعد ہماری افیلیشن تھی کارنیل ایسٹی کے تھا پچھے سے آئی وی سکول پھر وہاں سے میں نے مانسر سبسکیٹ کے جتنے بھی اپنے رکوائیمنٹس تھی وہ میں نے پوری کی یہاں پہ مجھے ہاشوانی صاحب ہاشوانی گروپ کے ہیڈ ڈائم وہ لے کیا ہے تو پھر میں نے ان کے ساتھ کافی دیر کام کیا اور میری جو کانٹیبیوشن ہے وہ یہ تھی کہ میں پہلا تھا پاکستانی جو کہ یہاں سے گراجوٹ ہوئا کیا اب بھی ایک شیف فاتمہ تھی جو بھی بڑی ہائی لائٹ ہوئی اور ابھی ان کو کینسل ہوئا اور وہ جی 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 بلکل چیانسک گراجوٹ فرمسی آئیے اچھا 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 جی تو اپنے اچھا پھر میں نے اس کو تعلیم کو یہ جو ککنگ تعلیم جو سے آپ کیتے ہیں اس کو نہیں ہم نے دیا پھر میں بچوں کو پڑھایا اس کے بعد پھر میں نے پیسنی اوستری میں بھی ایک دو سمیسٹر پڑھائے اچھا جی تو میری ساری فیل ساری مریسی فیل میں گزر گئی اچھا ہم میڈیا میں بہت کام کیا لیکن وہ بھی اسی فیل میں جتنے بھی میں نے کام پی ٹی وی پہ کیا ایٹی وی پہ کیا ساری انہی چیزوں سے میں نے یہی کام کیا ابھی بھی ہم لوگ جب بھی نہیں تو کیا وجہ تھی کہ یہ آپ میں انٹرسٹ ڈیویلپ ہوا کیا وجہ تھی کہ آپ کسی اور پروفیشن کی طرف نہیں گئے آپ نے کہا کہ میں یہی پروفیشن کوئی بچپن سے تھا آپ کا ایم یا کوئی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے آپ کا یہ بچپن تو میں نہیں تھا کیونکہ بلانکو سمال ویلچ گوجرہ سے بھی آگے ایک گاؤں ہے دو سو اٹھ کا نمبر ہے اس کا گاؤں کا تو وہاں پہ تو ابھی تک لوگوں میں ٹرین بھی نہیں دیکھی ہم اتنے بیپ وڑڈ ہیں اچھا لیکن جب میں میں نے ہائی سکول کے بعد تو میری جو پہلی انٹرنشپ تھی نا وہ میں نے کیتی ہیلٹن لاہور میں جو کب آبا رہی ہے تو اس کے بعد مجھے امریکہ چلا گیا تو پھر میں پڑھ رہا تھا کیونکہ میں تو بہت امیر فیملی سے نہیں تھا تو میں خود کام کرتا تھا خود اپنی فیصے دیتا تھا اور اس کے لیے مجھے نوکری کرنی پڑتی میری ساری جو نوکریہ تھی نا وہ نوکریہ پیزا ہٹ پہ پہ کام کیا مکڈانل پہ کام کیا کافی شاو میں کام کیا کافیریہ میں کام کیا وہ چیزیں بیٹن ہوتی لگی تو جب میں نے ایم بی کیا تو مجھے حالانکہ جاب راپر تھی وہ تھی بینکیگ میں پہ سمہو میں آئی 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 پھر اس کے بعد آئی 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 تعلیم ایکسپیرنس اسی چیز کو ریپیٹ کرتے رہنا ہے اسی کو بار بار کرنا آپ نے میں کنسلٹنسی بھی آفر کرتا ہوں بہت اچھا اچھے ریسوانٹسان جب میں کنسلٹن ہوں جب میں ہاشوانی گروہ میں تھا جو پائم ریسوانٹسان کو ڈیزائن کیا بنایا کابل میں سرینہ کابل میری آوز پار آتا ٹیم ہم نے کھولا اسے طرح گوادر اس کی پہلی ایٹ ہم نے لگائی مشرف کے زمانے میں تو اس کے بعد پھر باقی بہت سارا کام آوز جی ایم پی سی رہور آوز ہیڈ آفر دہ ہاشوانی گروپ فورنڈ ڈاویج میں تو یہ سارا جو تھا ایک ہی فیلم میں تھا میں نے کوئی درد پھر اس کے بعد کوئی جاب نہیں دیکھی آوز ان پی آئی اے یہ ٹیپل سیمن جب آئے تھے تو آوز پار آدھا ٹیم میں وہاں پہ پڑھاتا بھی تھا یہی ٹوینڈی سکول میں ان کی ایرسوس وغیرہ جو نہیں آتی تھی تو آپ پرانے بھی ایون ہم نے ایکانوی پلس دیزائن کیا تو یہ سارا دکان کا لبے لباب ہے ہم نے یہی کیا میڈیا میں بھی یہی کیا تو میں وہ یہ جو آپ کا آرٹ ورک دیکھ رہی ہوں سارا ادھر ہے اور یہ آئیڈیا آپ کو کیسے مائنڈ میلز یہ شروع ہوتا ہے سیتھپر ویلیج سے سیتھپر ویلیج سے تو کہ وہاں پہ مجھے جب بلائے گیا سیڈیا نے بلائے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کوئی پروفیشنل چاہیے جو یہاں پہ آکے کوئی ریسٹرنٹ کھول لیں جب کھولنا تھا تو آئیڈیا تھا یورپین جو کہ میری بیگ راؤنڈ ہے جو میں کیونکہ میں نے سیکھی ہے ساری فرنچ یا ایٹالین تو آپ نے وہاں پہ کوئی نہیں اپنا ریسٹرنٹ وغیرہ کا آغاز کیا یا آپ پہ یو ایس سیٹیزن ہے ابھی کھر اس کی تین اس کے ساری مینیوں گارا تو پھر میں میں نے سارا کام وہاں پہ جب میں نے ریالائز کیا کہ لوگ جیسے آپ نے کہا آپ نے انٹروں میں کہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ آنکہ لوکل فوڈ حالانکہ آج کال آپ دیکھ رہے ہیں کافی شبز کر رہی ہیں بہت سارے یورپی انویسٹرنٹ کھر رہے ہیں بہت زیادہ لیکن زیادہ جو لوگ باہر سے آتے ان کی جو پوری مانگ ہوتی ہے نا وقت ہم نے لوگ پھوڈ کھانا اور کلچرل آپ کا تھوڑا ریلی تو ہم نے پھر اس کو روائر کیا میں نے پھر اس کو روائر کیا حالانکہ ہمارے کوزین ساری ہمارے پاس ہماری جو کانسنٹریشن نا جس پہ وہ مغلائی پہ مغلائی پہ جو آپ کی وہ انڈین پاکستانی فوڈ کا ایک سمیلے کے ایک پرائم جو ہے نا دلکل اچھا تو آپ نے جو فوڈ میں آپ کی سپیشلائزیشن کس میں زیادہ چائنیز ہے ایٹالیان ہے نہیں فرنچ ایٹالیان لیکن اس کو آپ یوں کر لیں اس کو کہتے ہیں نوویل کزین فرنچ میں سے کہتے ہیں نوویل کزین نوویل کزین جو کہ امریکہ میں ہے اس نے ساری کزینز کو لے ان کو ایک نیار رنگ دیا اچھا تو امریکہ میں ہم نے ان چیزوں کو نئی طریقے سے کیا صحیح نئی طریقے سے کیا صحیح اور وہ چیزیں اب پھر آشتہ آشتہ اب جو چائنیز آپ کھاتے ہیں یہ اریجنال چائنیز تو ہے نہیں بلکل یا یہاں امریکہ یا پاکستانی آپ وہ بھی پاکستانی سمجھلے چائنیز تو ہوتا ہے ہاں ہاں آپ لوکل ٹچ ہے ان چیزوں میں اسی طرح آپ اپنا پیزا دیکھ لیں آپ دیکھیں باروی کو ٹکا پیزا بلکل یہ صرف پاکستان انڈیا میں بلکل بلکل اسی طرح سے سپائسی پیزا لکھاتا ہے تو یہ ساری آپ نے لوکل چیزوں کو رکھ کے اپنی آگے کچھا میں یہ ڈیزائن کرنا کہ آپ یہ کھاتے ہیں تو کیلکل آپ نے چیز بیچنی بھی ہے بلکل صحیح کہہ رہا اچھے تو جو آپ نے ریسٹورنٹ کی چین سٹارٹ کی دیس پردیس کے نام سے اس کا جو پہلا آپ نے ریسٹورنٹ سیہتپور ویلیج میں کیا ابھی آپ نے اسلامباد اور پاکستان پیڑوڑی میں ساروں میں سارے اس علاقے میں کیا تو لاہور کراچی کی طرف آپ کا جانے کے لئے وہاں پہ کونسی جگہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں وائی بلاک کی طرف وہاں ہم دیکھ رہے ہیں پیسے دو اور لوکیشن بھی ہم نے دیکھی ہیں جہوٹان میں دیکھی ہے اور ایک گلبرگ میں دیکھی ہے تو لاہور تو ویسے بھی فود لور کا شہر اب تو ہس جگہ پہ ہے وہ سہی دیکھ وہاں پہ یہ کہ لوگ زیادہ شام کو نکلتے ہیں فیملی ٹرینڈ ہے پیاری دوستی میں بھی لوگ بہا نکلتے ہیں لیکن وہ یہ ہے کہ اسلام باد میں جو ایک فنی سا ڈیفرنس ہے کہ لوگ کم کھا کے زیادہ پی کرتے ہیں لاہور میں زیادہ کھا کے کم پی کرتے اور یہاں پر ویسے بھی رات جلدی ہو جاتی ہے وہاں پر رات ان کی کپی لیں کراچی ان کا کلچر بن گیا وہ بھی آپ کا ارادہ وہاں پر بھی مری مری میں جو آپ کا ریسٹورنٹ ہے دیس پردیس وہ کس جگہ پر ہے وہ کینٹ میں سی ایم ایم ساتھ سی ایم اسی طرح سی سی تو آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کی عام دور آف کس ریسٹورنٹ میں زیادہ ہوتی آپ کے سب سب ہی جگہ پہ سی 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 نہیں ملتی اور کیا لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں پاکستانی 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 جس میں ساری دشتر ہیں لیکن ہم نے کچھ چیزیں شروع کیا پہلے ہم نے دو چیزیں کی اس پار آف دا مارکت آو اب ہم نے نا کلی پارک جس کو ہنڈی بولتے مٹی کی ہنڈی یہ بہت پرانا ایڈیا درمیان میں یہ ختم ہو گیا تھا اب ہم نے جتری مغرائی کزین اس کو سیمبل کر رہے کلی پارک ہلانکہ کلی پارک میکسکو میں چلے جائیں پوری بیلٹ پہ جاتن امریکہ میں چلے جائیں یا پھر اب یورم جائے اٹلی کی طرف مراکب کی طرف یہ روائی چیزیں ہم اسی کو کر ہم ان کو ترخا بھی دیتے ہیں ہر راہیش بھی کھانا بھی دیتے ہیں سکھاتے بھی ہیں اور نو مہینے کے بعد آگی پچی تیس کام ہوگی باقی ہم دیدیں گے ماشاءاللہ یہ تو بڑی اچھ بات ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے اور وہ یقینا ان سے رابطہ کریں اور وہ پلاس لیں جو انٹرس لینا انٹرس چیز میں ان کو ضرور آگے جانا چاہیے اور اس چیز سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے ناظرین اس وقت ایک شورٹ بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے ملتے شورٹ بریک کے بعد stay with us